جی اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں عباس ملک اور آج کی بات کے زیر و نوان میں یہ عرض کرتا چلوں کہ دوبارہ سلاف جدگان کی وزت کیجئے خاص طور پر شند اور بلچستان میں سلاف جدگان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور اس حوالے سے جہاں تک میں اپنے دور پر دیکھ پایا ہوں خدمت والوں کا سوشل میڈیا پر کافی زیادہ انفیلنس موجود ہے اور ہمارے ایک بڑے عزیز دوست ہیں پرکیڈر مشیر آرائن ساتھ ان کی فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے تو اس حصے میں بھی جو ہے میں نے پچھتے تھے میں ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی اور اس میں ان کی جو ہے وہ بقیتہ ان کا نمبر اور ان کا سارا چوز موجود ہے تو میرے میں تمام حباب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس حصے میں جو ہے وہ ان سے رابطہ کر کے جو ہے وہ ضرور جو ہے اپنی خدمات پیش کریں جتنی جس کو جو طفیق ہو اس میں کوئی یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ بلینے لیں تو تب بھی آپ جو ہے نا تو جو بھی آپ کی جو ہے مدد ہو سکتی ہے وہ ضرور کریں آج کے جو عنوان ہے اس کے تیار جو ہے اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے وزیراعظم صاحب اللہ تعالیٰ ہمارے تمام جو ہے باپ کو جو ہے اور تمام بڑھوں کو سلامت رکھے وہ کل ملالہ یورسزی سے جو ہے وہ ان کی ملاقات ہوئی انہوں نے انہوں نے اس کے سر کے اوپر آدھ رکھ کے شفقت کا اظہار گیا تو اس میں بہت زیادہ جو ہے ان کے اس رویے کو جو ہے وہ اپیشیٹ کے میں خود اپیشیٹ کرتا ہوں ایسی بات نہیں ہے لیکن میں جو ہے وہ جو ہے کہ انہوں نے قوم کی بیٹی کو تسلیم کیا اور قوم کی بیٹی کے سر پر آدھ رکھ کے انہوں نے پاکستان کی امیج کیا بہتر کیا بلکل ہے بہت اچھی بات ہے جی بہت اچھا انہوں نے کیا لیکن میں صرف اتنا عرض کرتا جنہوں کہ شند میں اور بچستان میں سلاف زدگان جو ہے ہماری کتنی بیٹیاں جو ہے وہ ننگے سر بیٹی ہیں اور ان کا جو ہے وہ شرم و حیاء کس طرح کس طرح جو ہے وہ ان کو معاملات کو ہے کس طرح کے پیش آ رہے ہیں تو کانڈلی جو ہے ہمارے وزیراعظم صاحب ان کے سر بھی بیاد رکھیں اور ان کے جو ہے ان کے لئے بھی چادر اور چار دواری کا احتمام کریں اس کے بعد جو ہے آج کا جو میرا موضوع ہے وہ وہ امریکہ کی جو ہے وہ عالمی تنازیات میں جو ہے جتنے عالمی تنازی ہیں ان میں جو ہے امریکہ کا جو کردار ہے جو ہے اس کے مطلب میں تھوڑا سی آج جو ہے بات کرنا چاہوں گا امریکہ جو ہے شروع سے جو ہے اس کا عالمی جو ہے ایک رول جو ہے اس میں اس نے ٹھکداری والا جو ہے ایک رول اپنایا ہوا ہے ہر کسی کے قضیے میں ہر کسی کے مسئلے میں ہر چگہ پہ وہ جو ہے اس نے ٹانگ ہڑا رہی ہوتی ہے اور اس میں جو ہے وہ اس کا کوئی منصفانہ رول نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمیشہ جانبدارانہ رول ہوتا ہے اور جہاں کہیں بھی اس نے جو ہے میں سب سے پہلا جو ہم چیز دیکھتا ہوں وہ عرب اور اسرائیل تنازی ہے اور اب اسرائیل تنازی میں دے آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کا تمام تر جو پڑھ رہا ہے وہ اسرائیل کے جو ہے وہ حمایت میں جاتا ہے وہاں کہیں بھی بھی اس کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے کہ جی میں اس میں مثال دیتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا جی کہ یہ یہودیوں کا وطن ہے اور جو یہودی جو ہے نا ان کو جو ہے بسان ہے یہودیوں کا وطن جو ہے اگر آپ نے یہودیوں کو بسانا تھا یہودیوں سے آپ کو اتنی ہمدرتی تھی ٹھیک ہے تو جیسے امریکہ میں آپ جو ہے بسا رہے ہیں آپ اس کے علاوہ جو ہے جتنے بھی کینیڈا میں ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کنٹریز میں جو ہے وہ بہت زیادہ انگلینڈ میں جو ہے بہت زیادہ ہے تو یہاں پہ آپ نے کیوں ہے یہودیوں کو نہیں بسایا آپ باہر ممالک سے مگریشن لیتے ہیں لیکن آپ نے جودیوں کو اپنے وہاں سے نکال کے آپ نے عرب ممالک کے لیے ایک مسٹرہ کھڑا کر گیا اور اس کے اوپر آپ نے ان کے لیے ایک تنازہ بنا کے کھڑا کر دیا تو یہ چیز بڑی واضح طور پر دیکھنے کو ملتی ہے کہ امریکہ کا ہمیشہ کردہ ہے وہ اس میں ایسا کردارد ہے جس سے کہ کوئی تنازہ حل نہ ہو بلکہ وہ تنازہ بڑھتا ہے اب اسرائیل کو بھی جو ہے پروٹیکشن دی جاتی ہے اور عربوں کو بھی آتھیار اور جو ہے وہ گولہ بارود اور جتنی بھی سمحنہ حرب ہے وہ عربوں ڈالر کے ساب سے وہ ان کو بھی سپلائی کیا جاتا ہے حالانکہ وہ ان کے کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ جتنا بھی اگر چاہیں تو عرب جب بھی جو ہے وہ اگر چاہیں گے تو اسرائیل کے اوپر وہ حملہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے آڑے جو ہے وہ امریکہ آتا ہے تو امریکہ کا یہ بھی ایک بڑا عجیب سا جو ہے وہ یعنی کردار ہے کہ ایک طرف دونوں طرف کو اسنا بھی بیچ رہا ہے اوپر سے جو ہے وہ اس مسئلے کو جو ہے وہ حل بھی نہیں انہیں دے رہا جائے جبکہ اگر وہ چاہے جائے دیکھا جائے تو یعنی ابھی تو ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہے دنیا پر سے جتنے بھی یہودی ہیں وہ ان کو وہاں پر بسایا گیا ہے پھر وہ ایک پچاس سال ہونے والے ہیں اس بات کو تو اس چیز میں بھی ایک کافی زیادہ جو ہے وہ ان کا آبادی میں اضافہ ہو چکا ہے لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو جہاں پہ فلسطین جو ہے ان کا ایک یعنی تاریخی طور پر جو ہے وہ فلسطین وہ وہاں پہ ان کی وہ ریاست ہے اور وہاں پہ ان کی یعنی نسل در نسل وہ وہاں پہ تھے یہودی تو وہاں نہیں تھے تو یہ ان چیزوں کو جو ہے وہ کوئی جو ہے جسے وہاں پہ کرا لیا ہے ریفنڈرم کرایا جائے کوئی ایسی بات جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں جہاں پہ بھی عربوں کی حقوقی بات ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے امریکہ جو ہے وہ اس کا ویٹو کار دیتا ہے یا اس قرارداد کو جو ہے وہ کسی آگے پیچھے کے جو ہے وہ الفاظ میں جو ہے اس طرح کے سلجھا لیتا ہے کہ وہ جو ہے مسئلہ حال نہ ہو پا ہے اب اس مسئلے کے بعد جو ہے وہ دوسرا جو ہے دری مسئلہ تھا وہ کشمیر اور ایڈیا پاکستان کا ہے تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ پاکستان کو جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے ایڈیا آلکہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ انڈیا ہے ایک بڑا ملک ہے اور اس کے مقاملے میں جو ہے پاکستان چھوٹا ملک ہے لیکن انڈیا اس کے موجود جو ہے وہ یعنی ہمیشہ یہ جو ہے وہ اس کا پروپیکنڈا ہوتا ہے کہ جی میں مجھے پاکستان سے در لگتا ہے پاکستان اس کے ایک سوپے سے بھی کم ملک ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ جی مجھے اس سے خطر ہے جبکہ خطرہ جو ہے کوئی علی بات آپ دیکھ لیں کہ خطرہ اب دنیا میں کافی زیادہ جو ہے وہ اب اسی سے جو ہے یعنی اندازہ ہو چکا ہے دنیا کو یہ سامنے آ چکا ہے کہ ہندوئزم جو ہے وہ اس نے جو ہے اب اپنی جتنی جو ہے وہ جڑے مضبوط تو خیر کیا کرنی ہے پھیلا لی ہیں کہ وہ جو ہے وہ اب مسلمانوں کی ہر جگہ پہ جو ہے وہ توعین مذہبی مساجد کی توعین اور جو ہے وہ خاص طرح پہ مذہبی عقائد کے حوالے سے جو ہے وہ ان کا جو ہے تنازیات جو ہے وہ اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح اکثر جو ہے مسلمانوں کو جو ہے وہ اس کے لیے وہ پریشرائز کرنا اور ان کو جو ہے وہ باؤنڈ کر دینا یہ چیزیں جیتنی بھی ہے وہ ہم ساری دنیا انسانی حقوق کی جی عالمی تنظیم ہے انٹرنیشنل بھی اس کے مطالق جو ہے کہ اپنی رائے دے چکی ہے جو ہے ہیڈیا اپنی ہاتھیں جو ہے وہ حدود سے تجاوز کرتا ہے اور وہ جو ہے وہاں پہ جو ہے سیکولرزم نہیں ہے بھلے جو وہاں ہیڈو نیزم ہے ہندو نیزم ہے اسی طرح جو ہے جب کشمیر کا جو بات ہوئی ہے تو کشمیر کی بات بھی جو ہے وہ یہی ہوئی تھی کہ وہاں پہ جو ہے نگرانی جو ہے وہ ایک ریفرینڈم کر رہا جائے گا جس میں یہ پوچھا جائے گا اور یہ تیہ کر لے جائے گا کہ آیا کشمیر جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتا ہے یا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتا ہے لیکن آج اس بات کو ستر سال ہونے والے ہیں جو امریکہ جو ہے اس طرح سے کو حال ہونے نہیں دے رہا کہ آیا کہ چاہا جائے تو کوئی ایسا ہی بڑا ایشون ہوئی ہے ابھی قبرس کا ایشیو جو ہے وہ یونان کا ایشیو جو ہے وہ اسی طرح اس کا چیک ریپبلکس کے جو ہے اسی طرح جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ حل کیے گئے اور ان کو جو ہے فوراں سے پیشتر جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ استثمہ میں رائے اور ریفرینڈم کو بندباس کرا کے جو ہے ان کو جو ہے وہ کرا لیا گیا سب سب کچھ ہوتا ہے جہاں پہ عیسائیوں کی یا کسی دیگر غیر مسلم کی حقوق کی یا کسی ان کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ سب کچھ ہوئے لیکن مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ یہ چیز وہ نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ جو ہے یہ بھی ہے کہ امریکہ جو ہے پاکستان کو بھی اسٹرہ بیچ رہا ہے اور امریکہ جو ہے انڈیا کو بھی اسٹرہ بیچ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے کہ تناظر میں جو ہے وہ کافی ہے اب ایک اور مزید چیز جو ہے جو ہے وہ یوگرین اور روس کا جہاں کا طرح گیا تو یوگرین اور روس کے طرح میں جو ہے وہ امریکہ نے جو ہے کہ یوگرین کا جو ہے دیرے شروع کیا بیکی یکرین بے شک میں نہیں سمجھا کے جو ہے وہ آہ جنگ کسی بھی بسٹک آ مرتی ہوتے نہیں ہوتا ہے یوگرین جو ہے وہ جانا چاہ رہا تھا یورپی یونین میں جانا چاہ رہا تھا اب یورپی یونین کا مطلح ہے اس میں امریکہ کا کیا گردار ہے اور کیوں گردار ہے ٹھیک ہے اور امریکہ اس میں کیوں گھستا آ رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ چین کے ساتھ جو ہے وہ چین کو جو ہے وہ یعنی پیچھے ترکیلنا چاہتا اور چین کی جو ہے وہ عالمی پوزیشن کو جو ہے وہ اس کے یعنی اس کی ایک جیسے سپر پاور جو ہے وہ اب چونکہ چین امریکہ سے سپر پاور کی جیسیت کو چیلنگ کرتا ہے تو اب وہ اپنے اس سپر پاور کی جو ہے جس جس کی بجے سے اس کی چھگداری قائم ہے تو اس کو بچانے کے لیے امریکہ جو ہے وہ اس نے چینج جسا ہے یہ چیز جو ہے کہ جی وہ تائیوان کے ایشئو پر اس نے کیا ہے حالان کہ تائیوان جو ہے وہ چائنا کے قریب ترین ہے چائنا جو ہے وہ اس کے اوپر قلیم کرتا ہے کہ یہ میرا صوبہ ہے اگر یہ ہی بات ہے تو یہ ریفرنڈم جو ہے وہ اس کے اوپر قرائے جا سکتا ہے لیکن اب امریکہ نے اس کو جو ہے حل کرنے کی بھی جائے اس کو ایک ترازے کی صورت دینے کی اپنی جو ہے وہ سپیکر جو ہے اس کو دورے پہ بھیجا پھر اس کے بعد پارلیمنٹریانز کا جو ہے بھیجا اس کے بعد اس نے ایک اور جو ہے وہ اپنا میرا خانہ میں کوئی کامرس یونین تھی اس کا کچھ لوگ تھے وہ انہوں نے دورہ کیا تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ وہاں پہ انویسمنٹیں لینے اور دینے کی جب بات ہوئی تو لازمی بات ہے کہ جب چینل نے دیکھا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ وہ کر رہے تو اس میں چینل کو یہ چینل اس کے لیے آٹومٹیکلی جو ہے وہ اپنا رد عمل دیا سیم چیز یہی ہے کہ یوکرین کے حوالے سے بھی رشیہ جو ہے رشیہ نے کہا کہ بھئی یورپی یونین میرے کیوں جو ہے اس میں بارڈر پہ آ رہی ہے امریکہ جو ہے میرے بارڈر پہ اس کا کیا گام ہے امریکہ کے جو ہے آشیرباد جو ہے وہ لوگ جو ہے آشیرباد تھا لوگ اور جو ہے یورپی یونین جو ہے وہ میں اس کو اپنے جو ہے وہ بارڈر کے جو ہے نایرٹلی جو ہے اور رشیہ کے بارڈر کے نصیق جو ہے وہ میں برداشت نہیں کروں گا تو ان کو جو ہے وہ مجھ سے دورہ رہے ہیں یوکرین میرا حمسائی ہے تو میں اس کی بہتر جو ہے وہ پروٹیکشن نہیں کر سکتا ہوں میں اس کے ساتھ بہتر ترقات بھی رکھ سکتا ہوں تو باہین کو کہا وہ نہیں آنا چاہیے کو جتے ہیں کہ کسی بھی قمران کو یا کسی بندے کو آپ کسی تین کی ساتھ چینی پیسہ دے کے بھی یا ان کو دیگر مراد دے کے بھی جو ہے جو ہے جو ہے اگرین کو کائے کر لیا آپ یوگرین جو ہے وہ حصے گھلا فائٹ کر رہا ہے اس کو جو ہے وہ اس لحت بھی چا جا رہا ہے اس لحت دیا جا رہا ہے اور جو ہے انہی کو تو اس میں بھی اب دیکھ لے اس اس ترازے کے وجہ سے عالمی طور پر گیس تیل کی سبلا پہ جو ہے اور گیس تیل کی کی بہت دنیا کو بشمار رقصانات ہوئے تو یہ تمام چیزیں جتنی بھی چیزیں یہ دیکھی جائیں تو عالمی تنازات میں جو ہے امریکہ نے جہاں پہ بھی اپنا کردار ادا کیا وہ ایک ایسا کردار ہے جس سے کہ مسئلہ جو ہے ہمیشہ کل جا ہے کوئی مسئلہ سل جا رہی ہے آج سور پہ جہاں پہ ایشیا کے معاملات ہیں چینہ کے ساتھ معاملات ہیں پاکستان کے ساتھ اس کے معاملات ہیں تو ان معاملات پہ جو ہے امریکہ کا کردار ہمیشہ جانب دارا امریکہ اگر جو ہے وہ اسرائیل کی پشت آٹ جائے تو میرا نہیں خیال کہ اسرائیل سروائیو کر پائے گا اسرائیل سے کشمیر اور اس میں اترازے میں جو ہے وہ کوئی مسئلہ کردار ادا کر رہے جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے انڈیا کے لیے ممکن ہو کہ وہ جو ہے وہ اسے جو ہے نہ روگ دان نہیں کرے تائیوان کو جو ہے وہ جو ہے اس کے مسئلے میں وہ مداخلت نہ کرے تو یہ مسئلہ بھی آج سال ہو سکتا ہے یوکرین کا اور رشیہ کے مسئلے میں اگر وہ نہ گھوسے تو بھی جو ہے وہ یہ مسئلہ جو ہے اتنا زیادہ وہ بڑھنے والا نہیں تھا بات صرف یہ ہے کہ کیا باقی جو طاقتیں باقی یعنی روس ہے چائنہ ہے دیگر جتے ممالک ہیں مجھے یہ چیز سمجھنے کہ یا فرمم متحدہ میں بیٹھ کے تو آپ لوگ جو ہے وہ پھر اس کو جو ہے اس کی اوپر کیوں نہیں بات کرتے اس کی عالمی ٹھکداری کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو جا یعنی اس کی اوپر اقتصادی پر بدیا اور ان کی انچوں کے بارے پر کیوں بات نہیں کی جاتی تو جہاں کا کس چیز کا طلق ہے میں اس معاملے میں جو ہے وہ یعنی یہی چاہوں گا کہ امریکہ کو بھی لگام دینے کے لیے جو ہے دیگر جو بڑی طاقتیں ہیں وہ جو ہے اس کی اوپر جو ہے وہ اس کے کاروبار اور اس کی خاص طور پر اسلی کی خدد فروخت ہویا ہے اس کی اوپر جو ہے وہ زیبابادی آج کی جائے تاکہ جو ہے جو ممالک ہیں جو چھوٹے ممالک ہیں وہ اصلے کی دور پر جو ہے ایک دوسرے کی اوپر جو ہے وہ پیسہ خرش کرنے کے پر جو ہے جو ہے اپنے عوام کی اوپر جو پیسہ سرچ کرے اور جو ہے دنیا میں امن و امان اور سلامتی کا جو ہے وہ دور کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھا جا سکیں پاکستان زنباد